ویلکم مائی یوٹیوب چینل ہولی ورڈ خانگاما ایکس ملر تو گائس آج میں آپ کے لائے ہوں دا واک مووی کی سٹوڈی یہ ایک سچی بائیوگرافیکل مووی ہے دراصل یہ وہ وقت تھا جب سات اگس انیس سو چراتر کو چوبی سالہ فرانسیسی آرٹس فلیپ پیٹرٹ کاسٹور بولٹری سنٹر کے ٹاور کے درمیان سے گزر ہوا اور اس نے یہ کرتب دکھا کر ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا اس کہانی کی شروعات میں ہم ایک آٹھ سالہ بچے فلیپ کو دیکھتے ہیں جو سرکس دیکھنے ایک جگہ پر جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے ایک آدمی رسی کے اوپر چل رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر فلیپ بہت متاثر ہوتا ہے اور فلیپ گھر آ کر دو درکھوں کے درمیان چار رسیوں کو بنتا ہے تاکہ وہ ان چار رسیوں پر آسانی سے بیلنس بنا کر چل سکی اور پھر وہ ان رسیوں پر چلنا شروع کر دیتا ہے اور دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ وہ ایک ایک رسی کم کرتا جاتا ہے اور پھر وہ ایک دن ایک رسی پر چلنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ اس کے فادر کو اس کا یہ کام بالکل پسند نہیں تھا لیکن فلیپ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اس کا یہ ہنر ایک نئی دشاہ کی طرف پڑتا چلا گیا اور پھر فلیپ ایک دن اسی سرکس میں جا کر رسی پر چلنے لگتا ہے جس پر اس نے بچپن میں اس آدمی کو دیکھا تھا لیکن تب بھی وہاں وہ آدمی بھی آ جاتا ہے جس کو فلیپ اپنے سرکس کے کچھ کرتب دکھا ہے جس کو دے کر وہ بورا آدمی فلیپ سے بہت متاثر ہو جاتا ہے اس کے بعد ان دونوں میں بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے لیکن ان دونوں کی دوستی زیادہ دیر تک نہیں چل پاتی اور وہ آدمی جس کا نام بابا روڈی ہوتا ہے وہ فلیپ کو اپنے گھر سے بار نکال دے دیتا ہے اور ادھر فلیپ کے فادر نے بھی اسے اپنے گھر سے بار نکال دیا تھا کیونکہ اس کے فادر نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا سرکس میں جوکر بنے پھر یہاں سے فلیپ پیریس چلا گیا جہاں وہ پارک میں ایک لڑکی کو دکھتا ہے جس کا نام اینی تھا وہ لوگوں کو اپنا ہنر دکھا کر پیسے کماتی تھی یہ دیکھ کر فلیپ اپنے مند میں سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں بھی لوگوں کو اپنا ہنر دکھا کر پیسے کماؤں جس کے بعد فلیپ نے بھی اپنے بیک سے سرکس والا سمان نکال کر لوگوں کو کرتب دکھانے لگا پھر اس نے دیرے دیرے سارے لوگوں کا دیان اینی کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف کر دیا جس کے بعد اینی غصے میں آ کر فلیپ سے کہتی ہے کہ تم نے یہ بہت برا کیا ہے تم نے میری ساری آڈینس کو مجھ سے چھیلی ہے جس کے بعد فلیپ اسے اپنے ساتھ رات کا ڈینر کرنے کو کہتا ہے اور بدلے میں وہ یہ جگہ بھی چھوڑ دے گا جس پر اینی نے بھی ہاں کر دی اگلے دن فلیپ کو ایک میگزین میں ٹوین ٹاور کی فوٹو دکھائی دیتی ہے جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے اونچی برلنگ تھی جس پر فلیپ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایک دن ان دونوں ٹاور کے بیٹ رسی باندھ کر ضرور چلے گا جس پر اینی بھی بنا سوچ اس کام میں اس کا ساتھ دینے لگتی ہے اب فلیپ اگلے دن اس کے لیے پریکٹس بھی کرنا شروع کر دیتا ہے یہ یہاں دو پیڑوں کے بیٹ جب پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں لیویس نام کا ایک فوٹوگراف ہو رہا تھا جو کہ فلیپ کی ہنر کی بہت حصلہ افضائی کرتا ہے اب جب یہ دونوں یہاں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک فلیپ جس رسی پر چل رہا تھا وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے اس رسی کے ٹوٹنے کے بعد فلیپ اور لیویس کو لگتا ہے کہ فلیپ جتنا بھی اچھا کرتب دکھا لے جب تک اس کی رسی مضبوطی سے نئی بندی ہوگی وہ محفوظ نہیں رہے گا اس کے بعد فلیپ پھر سے پاپا روڈی کے پاس جاتا ہے اور ان سے رسی باننے کی کلاس سکھانے کو کہتا ہے پہلے تو پاپا روڈی اسے منع کر دیتے ہیں لیکن بعد میں وہ فلیپ کو رسی باننے سکھانا شروع کر دیتے ہیں اور سرکس ختم ہونے کے بعد وہ اس کی پریکٹس بھی کرواتے ہیں اب ایک دن فلیپ جب ایک رسی پر پریکٹس کر رہا تھا تو نیچے کشتی میں سوار کچھ لوگ اس کا مزاق اڑانے لگتے ہیں جس کی وجہ سے فلیپ کا دیان بٹک جاتا ہے اور وہ پانی میں گر جاتا ہے فلیپ کو یہاں ایک بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ لوگ اس کے عبارے میں چاہے کچھ بھی کہیں اسے اپنا کرتب دکھاتے ہوئے کبھی بھی خود کا دیان نہیں بڑھکانا چاہیے خیر اب اس کے بعد فلیپ اس ڈرگا کی سب سے انچی بلڈنگ پر چڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے اب رات کو سبھی لوگ جب سو رہے تھے تو فلیپ پوری رات اس امارت کے بیچ رسی بانتا رہتا ہے اور پھر اگلے دن وہ اس امارت پر اپنا کرتب دکھاتا ہے جس کو دیکھ کر نیچے سبھی لوگ بہت حیران ہو جاتے ہیں اور خود فلیپ بھی بہت حیران ہو گیا تھا کیونکہ یہ اب تک کا اس کا سب سے انچی جگہ پر کیا ہوا سٹنٹ تھا لیکن اس کا یہ سٹنٹ کرنے کے بعد اس کو پلیس کے افتار کر لیتی ہے کیونکہ یہ ایک غیر قانونی اور جان لیوا کرتا تھا اب فلیپ جیل سے رہا ہونے کے بعد نیو جورٹ آ چکا تھا جہاں اس کی ارادے اب پہلے سے بھی زیادہ بلند تھے کیونکہ وہ اس وقت کی دنیا کی سب سے انچی ٹاور پر چل کر ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہتا تھا لیکن اب یہاں اس کی یہ پروبلم تھی کہ وہ ان دو بڑے ٹاور کے درمیان رسی کیسے باندے گا اس لیے فلیپ ایک بار پھر پاپا روڈی کے پاس جاتا ہے جو کہ اسے پورن ٹاور پر رسی بانہ سکھا دیتے ہیں لیکن اب اس کے سامنے ایک اور پروبلم کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ رسی کو ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور تک کیسے پنچھائیں گے اس لیے فلیپ کا ایک دوست اس سے بتاتا ہے کہ ہم ایک پیر کے ذریعے رسی کو دوسرے ٹاور تک پنچھائیں گے اس کے بعد یہ اسے پریکٹیکل بھی کر کے دیکھتے ہیں خیر اب یہ اس ٹاور کے اندر جانے کے لیے وہاں کے نکلی ورکر بن کر اندر کچھ جاتے ہیں جہاں وہ وہاں کے ساری ضروری انفرمیشن جیسا کہ وہاں کا کونسا گار کس جگہ پر ہے یا پھر یہ سیکیورٹی والے کب تک یہاں پر رہتے ہیں اب اسی دوران فلیپ کی ملاقات وہاں ایک آدمی سے بھی ہوتی ہے جس کو فلیپ پہلے سے جانتا تھا جس کو فلیپ اپنا پوڑا پلان بتا دیتا ہے جس پر وہ آدمی بھی فلیپ کی وش بڑا کرنے کے لیے اس طرح ساتھ دینے لگتا ہے اب وقت گزنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے پلان کے بہت قریب پہنچ چکے تھے ایک دن فلیپ اپنے سبی دوستوں سے کہتا ہے کہ ہمیں ٹاور میں گسنے کے بعد آپس میں بات چیت کے لیے ایک ووکی ٹوکی کا استعمال کرنا چاہیے جس کے بعد یہ ووکی ٹوکی لینے کے لیے ایک شو پر جاتے ہیں لیکن یہاں کے شو پیپر کو بھی ان پر شک ہو جاتا ہے کہ یہ ضرور کوئی غیر قانونی کام کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد فلیپ اس شو پیپر کو بھی اپنے پلان بتا دیتا ہے جس کے بعد وہ بھی ان سب کے ساتھ مل جاتا ہے پیرا پلان کے مطابق وہ دن آ چکا تھا جب وہ ان دو ٹاور کے دمیان رسیاں باننے والے تھے اور اب وہ اپنے پلان کو سر انجام دینے کے لیے پھر سے نقلی بارکر بن کر تو ان ٹاور کے اندر گس جاتے ہیں اوپر تک پہنچ جاتے ہیں یہاں آنے کے بعد یہ سب سے پہلے ایک تیر کی مدد سے دوسری ٹاور پر دور رسی پھینکتے ہیں جس کے دونوں طرف فلیپ کے دو اس رسیاں باننے لگتے ہیں اور اس طرح پوری رات یہ لوگ رسیاں باننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور صبح ہوتے ہی اب وہ وقت آ چکا ہے جب فلیپ اپنا خواب پورا کرنے کے لیے اس کیبل پر اپنا پیر رکھ دیتا ہے فلیپ اب زمین سے کیبل پر تیرہ سو اٹھ سر فیر کی انچائی پر ہے جہاں سے ایک غلطی کا مطلب صرف موت تھا لیکن فلیپ اپنے اندر جنون کی وجہ سے اس رسی پر چلنے لگا تھا جس کو نیچے دیکھ رہے سب بھی لوگ بہت حیران تھے اور آج فلیپ نے اپنا برسوں پرانا خواب پورا کر لیا تھا لیکن یہ رسی کو پار کرنے کے بعد پھر سے واپر رسی پر ٹرنا چاہتا تھا اور سی جنون کی وجہ سے فلیپ دوبارہ رسی پر چلنے لگتا ہے لیکن اس بار یہ اس رسی پر چلتا نہیں بلکہ اس کیبل پر لے جاتا ہے اس کو دے کر وہاں کھڑے پولیس والے سے رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن فلیپ کسی کی سنے بغیر اس وقت تک اس رسی پر یہ ختمناک کرتب دکھاتا رہتا ہے جب تک اس کا خود کا مند نہ بڑ جائے نیچے سب ہی کھڑے لوگ اس کی بہاتری پر بہت حیران تھے کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے کسی بھی انسان کو اتنی انچائی پر کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اب اوپر فلیپ بھی اس کرتب کو کرتے ہوئے تھک چکا تھا اور پھر واپس ٹاور پر آ جاتا ہے جہاں اسے پولیس والے گرتار کر لیتے ہیں لیکن مار ٹاور کے اندر اور بار کھڑے سب لوگ فلیپ کو اس کے کیے کرنامے پر اسے داد دینے لگتے ہیں حتیٰ کہ جس پولیس آف ویرسر نے اسے گرتار کیا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فلیپ پر کیس چلایا جاتا ہے جس کے بعد جد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فلیپ کبھی بھی یہ دوبارہ خطرناک سٹنٹ نہیں کرے گا پھر ہم فلم کے آخر میں فلیپ کو اسی ٹوئنٹ ٹاور کے اوپر کھڑا ہوا دیتے ہیں جہاں وہ اپنا خواہ پورا کرنے کے بعد ایک راتی سانس لیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی جنگ پر ختم ہو جاتی ہے اور ایسی سٹوڑی کو سننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے بالحال کے لیے اجازتی چیئے